الوقت یدعو مصلحا و مجددا فرنو بنظر طاہر وجنانی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ و فرحان بھئی والیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جی کیا اللہ اللہ کا شکر الحمدللہ آپ سنائے کیا اللہ آپ کا جی اللہ کا شکر الحمدللہ والکل ٹھیک تھا اگر رمضان بڑا اچھا گزر رہا آپ کا کیسا رمضان گزر رہا الحمدللہ بہت اچھا گزر رہا میرے پاس ہی الحمدللہ بہت بری مسجد بھی ہے تو الحمدللہ بات جماعت نماز کا موقع بہت ملتا اور کافی ساری تعداد بھی آتی ہے بہت بہت ببرکت مہینہ جارہا الحمدللہ الحمدللہ تو تھوڑا آج آپ سے جانیں گے کہ مطلب ماظرت کے ساتھ جو ہماری برین واشنگ ہوئی ہے آپ کے بارے میں تو مطلب کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا کسی انگل سے میں وہی آپ کی زبان سے سننا چاہتا تو حدیث بھی ہے نا کہ آپ جب تک دونوں سائیڈ کی بات نہیں سن لو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں ہمیں تو آپ کو گالی سے یاد کیا جاتا ہے جو سیدھی پاہتا آج آپ سے تھوڑا موٹا موٹا جانیں گے اتنا ڈیٹیل میں کیونکہ آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں مجھے کچھ سمجھ اس میں آپ بہت ڈیٹیل میں چلے جاتے ہیں لیکن یہ کہ آج موٹا موٹا آپ سے سمجھیں گے آپ میں اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں گا میں کس سیکٹ سے ہوں کیا میری تنکنگ ہے پھر ہم سلوشن کی طرف آئیں گے کہ بھی کیسے کن چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور کیسے ٹولرنس لیول بڑھ سکتا ہے ہماری عوام میں کیسے پاکستان کے لیے کیا بہتر ہو سکتا تھوڑا یہ چیز ہے پہلے آپ مجھے بتا دیں وقت کتنا ہے ہمارے پاس اور ہم ایک گینٹے کے اندر انشاءاللہ بات رکھتے ہیں جی ضرور آپ شروع میں فرحان بھی آپ اپنا تعرف کرا دیں کیونکہ بعض لوگ کہیں گے کہ میں نے کسی احمدی مسلمان کو یہاں رکھا ہوا ہے ساتھ اور میں ان سے سوال کر رہا ہوں لوگ ایسے سوچتے رہتے ہیں جو مخالف ہیں تو آپ پہلے اپنا فرقہ سب سے پہلے بتائیں اور آپ کہ کیا نظریات ہیں آپ احمدی مسلمان تو نہیں ہیں تو اس کے بارے بھی آپ بتا دیں جی جی بالکل میں پاکستان سے آلکورٹ سے بلانگ کرتا ہوں اور بچپن سے ہی ہم کوئیت شپٹ ہو گئے تھے ساری میری گرومنگ وہاں ہی پہ براؤٹ اپ ہوا ہے کوئیت سے تو ویسے ہماری فیملی جو تھی وہ بریل بھی تو نہیں ان کو کہتے کیونکہ ہم دربار مزاروں میں تو جاتے نہیں تھے اب کبھی سیکٹ کی ابھی ذکر نہیں ہوا یہ تو ہمیں ماشاءاللہ انجینئر صاحب سے پتا چلا کہ یہ سیکٹ ہوتے تو دیوبندی کہلے ہیں کہ ہم کچھ حد تک تھوڑا بزرگوں کو وہ پروٹوکول بھی دیتے تھے لیکن درباری مزاری نہیں تھے نماز اپنی پڑھتے تھے ہنفی سٹائل سے رفایہ بین نیتے کرتے اور پھر میں نے جب کوئیت گیا وہاں مسجدوں میں ٹائم گزارا تبدیق کے ساتھ اور پھر تو سیف راجتیز آپ کو سننا شروع کیا پھر جو ان کے موقع تھے تو اہل حدیث سیکٹ کو میں نے صحیح سمجھا اس میں پھر جو اہل حدیث سیکٹ میں جی اور اسلامی سکولرز میں میں ڈاکٹر زاکر نائک کو پسند کرتا ہوں انجینئر صاحب بہت اچھے لگتے ہیں ابھی کچھ ایشوز سب میں ہیں سب انسان ہیں سب میں غلطیاں ہوتی ہیں غامدی صاحب کو سن لیتے ہیں مفتی تارک مصود صاحب بہت اچھے لگتے ہیں مجھے اور آپ کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے آپ کا تو ایک سمجھا ہی نہیں نہ جاتا ہے انسان ہی نہیں سمجھا جاتا ہے اس لیے کبھی گئے نہیں لیکن انجینئر صاحب کا بھی یہ بڑا اچھا موقع پہ بھائی آپ خود سنو سب کو اور خود فیصلہ کرو کون قرآن و حدیث پہ آتا ہے کہ نہیں باقی ہر ایک نے اپنی دکان تو کھولی ہوئی ہے فرقے کی اپنی اپنی انڈرسٹینڈ نہیں گئے تو آج میں آپ سے بھی آپ کا موقع پر جاننا چاہوں گا اور جو ہماری بچپن سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آقی آپ نفرت کے مستق میں سامس تو نہیں کہوں گا لیکن یعنی آئیت سے کیا ایشیوز ہیں کہ اتنی نفرت کیوں کر دی کہ یہ ایک جماعت خاص حالانکہ اہلِ حدیث کو مجھے تو بریل کی بھی بہت برے لگتے ہیں مشرق لگتے ہیں اور جو دربار مزہ آ رہے ہیں میں تو اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتا آیا بھی کوئیت سے ہی تھا تو آج وہ ساری ہم بات کریں گے سٹارٹ کریں اب کہاں سے آپ تھوڑا اپنا ابھی بتائیں مجھے آجی فران بھئی تو شروع کرنے سے پہلے میں پس آپ کے لئے ایک اور سوال تھا اور وہ یہ تھا کہ قاضی فیض صاحب کی ڈیسیجن کے متعلق آپ نے کامنٹ کیا تھا میرے چینل پہ ادھے سے ہی ہمارا رابطہ شروع تھا تو اس کے بارے میں آپ نے کوئی الفاظ وہاں لکھے تھے وہ بھی آپ بتا دے بالکل مجھے لگتا ہے کہ جب ساری جماعت کو آپ نے اجازت دی ہوئی ہے دربار مزار بھی کھلے ہیں سوفی بھی کھلے ہیں ملتان کیونکہ ہماری یادی فیملی تصوف پہ یقین رکھتی ہے ان کی پوزیٹیو یہ تھی کہ سب میں داڑیاں وہ رکھتی ہیں تو ادھر جس لیول کا اگر آپ کہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں بھی جاتا ہوں تو وہ تو دین سے ایک الگ ہی شکل سب انسان ہیں پہلے اس پہ کامن ہو کہ آپ سب انسان ہیں اور سب کو اجازت ہونی چاہیے وہ جو فرقہ کرے کسی خاص کو ایک پن پوائنٹ کیوں کر رہے ہو کازی فائزیسہ کا بڑا اچھا ہے اس معاملے میں تاکہ لائک راہ فددین دین میں کوئی جبر نہیں ہے تو جب باقیوں نے اتنا گن پھلایا ہویا تو پھر ادھر کیوں کیا ایسا انہوں نے کانڈ کی ہے پس ایک یہ شکایت سب کو ہوتی کہ آپ مسلمان کیوں کہتے ہیں کیوں کہ ایزا اہل حدیث تو جو بریلوی ہیں اور جو ٹیل پی کے ہیں اور جو ادھر اٹیک کرتے ہیں ایکسٹریمیس تو میرا تو یہ بھی خواہش ہے کہ شنانتی کارڈ پہ ان کے بھی جو ہے مسلم کیوں لکھوایا جاتا ہے جو دروار مزار بند کیوں نہیں کرتے سعودیہ کو اتنی طرح گلت کی طرح شکر ہے کہ ادھر پرومیننٹ دو ہی فرقے ہیں دو ہی مسجدیں مطلب ایک تو انہوں نے شیعہ کو اجازت دی ہوئی ہے اور ایک انہوں نے اہل حدیث سنیوں کی ایک ہی مسجد یہ بڑی اچھی چیز سعودیہ نے کی یہ گن سارا پاکستان میں خیل ہے معذرت کے ساتھ میں کسی کو صحیح غلط کہنے نہیں آیا تھوڑا آپ کا موقع جانے آیا اور تھوڑا جو بچپن سے یہ ایک نفرت پھیلائی جاتی ہے اور جو بچے کو تیار گیا جاتا سوسائیٹی کے تروں اس کے بارے میں آج بات کریں گے تو اس میں ہم کہاں پہنچ رہے ہیں مطلب مارنا ہے کاٹنا نفرت اس پہ حل کیا ہے اس کا وہ پھڑا آپ سے بات کریں گے پہلے آپ بتائیں کہ کیونکہ جہاں تک مجھے پتہ احمدی جماعت جو ہے اس چیز پہ یقین رکھتی کہ ختم نبوت ختم نہیں ہوئی نبوت جاری مجھے کریکشن بعد میں کروا دیجئے گا اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے ان کو نفی مانتے ہیں اور جو ہے انہوں نے اپنی ایک جنت کا بنایا پتہ نہیں اس میں کہانیاں کتنی ہیں اور پلس ان کے قبرستان بھی الگ ہیں اور لہوری فرقہ ہے کوئی کوئی دوسرا فرقہ ہے اور کوئی ساٹھ ستر سال پہلے شروع ہے تو مجھے تو اتنا تارو پلس پھر گالیاں اور ایک قلید کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کے زیادہ مجھے پتہ نہیں اور نہ میرا انٹرس اپنی میں نے سب فرقوں کو پڑھا تو میں نے کہا آپ پہ بھی دیکھیں تو زہی ذرا ایسا کیا کانڈ آپ لوگوں نے کی ہیں کہ آپ اتنی نفرت جو ہے ہر جگہ جہدنے اور احمد ہے اخلاق مجھے بائدہ ہوئے آپ کا بہت اچھا لگ ہے آپ کے بات کرنے کا میرے حساب سے دائیلوگ سے ہی آپ سلیوشن پہ پہنچ سکتے ہیں نفرت سے اور وائلنس کے ساتھ تو آپ کبھی کسی حل کے نہیں پہنچ گا تو پھر ان کے بھی شناتی کھڑ آپ چینج کرا اس ٹیٹ کے تو قاضی فائز عیسیٰ کا مجھے اچھا لگ تھا لیکن دیکھ لیں عوام ہماری جذباتی جو تیار ہے وہ انہوں نے چھوڑ مچا دی اس کے پیچھے تو مجھے اس لیے ان کا فیصلہ اچھا لگ تھا جی فرحان بھئی پہلا جو سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا احمدی مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ختم نبوت نہیں ہوئی یہ بالکل افترہ ہے مولویوں نے یہ غلط اعتراض کیے ہم پہ حضرت مرزہ غلام احمد علیہ السلام جن کو ہم مسیح اور امام مہدی مانتے ان کی کتب کا آپ مطالعہ کریں ہر کتاب میں آپ نے یہی دعویٰ کیا کہ نبی خاتم النبیین ہے آپ تمام نبیوں کی مہر ہیں بلکہ آپ اہل حدیث ہیں تو میں آپ کو شیخ الالبانی کو ضرور جانتے ہوں گے ان کی حوالے میں دو پیش کرتا ایک سلسلہ تل خدا ون نور اپسوڈ نمبر 198 اس کی آڈیو بھی موجود ہے وہ کہتے ہیں ہم لا ینکرون انہو خاتم النبیین کہ احمد مسلمان یہ نہیں انکار کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے پھر وہ کہتے ہیں سلسلہ تل خدا ون نور اپسوڈ نمبر 486 حل انکرو قولہ تعالی ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ کیا احمد مسلمان اس آیت کا انکار کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے لا انہوں نے کہا نہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ مان کر آیا آمنو مانن بالآیا ولیکن تأولوہ کہ احمد مسلمان ہر آیت کو مانتے ہیں جو کہ قرآن میں لیکن وہ تعویل میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان آیات کی تعویل کرتے ہیں تو ہمارا بکا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اب ہمارا جو اختلاف ہے وہ اصل میں حیات و وفات مسیح پہ ہے جیسے آپ نے کہا غامدی صاحب کو سنتے آپ کو پتہ ہوگا ان کا عقید ہے کہ حضرت عیسی وفات پہ چکے ہیں تو احمد مسلمانوں کا بھی یہی عقید ہے کہ حضرت عیسی وفات پہ چکے ہیں اور واپس کبھی نہیں آئیں گے اور جو پیش کوئی تھیں مسیح اور امام مہتی کی جن کے متعلق آپ نے صحیح مسلم میں فرمایا کہ نبی اللہ عیسی امت میں مسیح آئے جو کہ نبی ہوگا لیکن امت ہی نبی ہوگا وہ حضرت مرز غلام احمد علیہ سلم ہے لیکن آپ نے ختم نبوت کا انکار نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ سلم کی تمام نبی کی مہر ہے آپ ہی تصدیق کریں گے آپ ہی نے پیش کوئی کی تھی کہ مسیح اگر تمام اہل حدیث سلمہ کو آپ اگر دیکھ زبیر علی ظاہی صاحب کی کلپ میرے پاس ہے اہل حدیث کے سارے جانتے ان کو انہوں نے اپنی کلپ میں واضح کہ نبی خاتم النبیین ہے لیکن جب عیسی آئیں گے وہ بھی نبی ہوں گے لیکن امت میں نبی ہوں گے جات جنت دوزف کی بات ہے یہ بالکل غلط بات ہے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سب کی ایک قبرستان تھی جنت البقی اس کا یہ نہیں مطلب آپ نے اپنی جنت بنا لی تھی تو یہ غیر احمد نے جھوٹھا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے گالیاں پلید ہمیں کہنا بھائی فران بھائی آپ تو انہوں نے کتنی گالیاں دی ہیں تو گالیاں کے متعلق میں بس یہی آپ کو کہہ سا ہوں کہ گالیاں اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے دلائل کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ ہمارے ساتھ اختلاف کی وجہ سے بغض رکھتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں ٹیک ہو گیا تو آپ مانتے ہیں جو آپ کے مرسا علام صاحب ہیں تو وہ حضرت تیسہ ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ حضرت تیسہ کیونکہ ہم تناسخ تو نہیں مانتے ہم تو قرآن کو مانتے احادیث کو مانتے ہماری بنیاد فائیو پلرز او اسلام سکس آرٹکل ایک ہی ہیں ٹھیک ہے اسلام کلمہ بھی وہی ہے جو تناسخ کا قائل ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ قرآن کے خلاف چاہ رہے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے مطابق محکم آیات سے واضح ہے کہ حضرت عیسی فوت ہو چکے میں آپ کو ایک آیت دیتا ہوں سورہ آل عمران کی آیت ہے وَمَا محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم صرف ایک رسول ہے آپ سے پہلے تمام رسول وفات پا چکے ہیں اب قرآن میں واضح کہ حضرت عیسی فوت ہو گئے لیکن احادیث میں آئے کہ اس امت میں مسیح نے آنا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انہی احادیث میں بخاری کی حدیث ہے کہ یہ مسیح آپ کے امام ہوں گے ہم کہتے ہیں کہ یہ پیش کوئیوں کا مطلب یہ تھا کہ اس امت میں ایک امام ہوں گے جن کو عیسیٰ کا نام دیا گیا کیونکہ وہ عیسیٰ کی طرح ہوں گے اور جیسے عیسیٰ مسلمانوں کی اصلاح کریں تو وہ عیسیٰ بنی اسرائیل والے نہیں ہیں جن کی قرآن نے واضح بتا دی کہ فوت ہو گئے ہیں واپس نہیں آئیں گے اور وہ صرف رسول الہ بنی اسرائیل تھے ٹھیک پر حدیث سے پھر پتا چلتا ہے وہ تو دجال سے بھی لڑیں گے اور وہ ساری چیزیں جو صحی بخاری اور قیامت کی نشانیوں میں شامل ہوتی تو پھر اس کو کیسے آپ ریلیٹ کرتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک انٹرول کے لیے آئے تھے ابھی ان کی کنٹینیوشن پھر جاری ہوگی کیا آپ کہنا چاہ رہیں اس پر مجھے بہت اچھا سوال ہے فرحان بھئی تو یہ جو ساری پیش گوئیاں ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں جیسے دجال کی پیش گوئی دجال کے مطالق علماء میں بہت اختلاف ہے کہ دجال کیا ہے نبی نے صحیح البخاری میں فرمایا کہ جو دس سورت القحف کی پہلی دس سورتوں کو حفظ کر لے اور ان کو پرے اللہ تعالی ان کو دجال سے بچائے گا ٹھیک ہے اب اس کی وجہ ہو سکتے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ سم تو سب سے افصل تھے اگر انہیں کوئی بات کی اس میں حکمت ہے یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ نے بس ایسی فرما دیا نعود بلا کہ قرآن میں کتنی صورتیں آپ صلی اللہ نے سورہ القحف کی اس وجہ سے تلاوت کی تاقید کی دجال کے لئے تاکہ اس میں اصل میں دجال کے متعلق بات ہیں پہلی دس آیات میں اگر آپ پہلی دس آیات پر ہیں اس میں تو نصارہ کا ذکر ہے اس سائیوں کا جو ذکر ہے جو کہ پوری دنیا پہ غالب آئے ہوئے ہیں اسی وجہ سے بعض احادیث میں لکھے کہ دجال غالب آئے گا پوری دنیا پہ دوسری احادیث میں کہ نصارہ غالب آئیں گے تو ہماری نزدیک دجال اور یہ اقوام جو ہیں رشا اور ویس کے قوم جو پوری دنیا میں تبایی پھیلاتی ہیں وہ اصل میں دجال ہیں اور ڈاکٹر حسار احمد صاحب کو آپ جانتے ہوں گے انہوں نے بھی اپنے قرآن کی تفسیر جب وہ اس آیت پہ آئے ہیں وَيُنْدِرَ الَّذِينَ قَالُتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَ کہ ان کو تنبیغ کر جنہوں نے کہ اللہ کا ایک بیٹ ہے ڈاکٹر حسار احمد تھے تو ہماری نزدیک دجال ایک شخص نہیں ہونا تھا وہ سارے کشوف تھے اور ان کی تعویل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دجال اصل میں یہ جو مارڈرن ڈی ٹیکنالوجی نصار استعمال کر گمراہ لوگوں کو کریں ایک دنیاوی طور پہ ایک دین کے طور پہ یہ سب دجالی فتن ہے ٹھیک ہوگی تو ابھی جو وہ پروپر شکل بتائی گی کہ مسجد اقصہ پہ وہ اتریں گے اور پھر یہ جوج مجوج اور وہ سب چیزیں وہ آپ کے حساب سے بھی ہونی ہے اور جو ہے میں آپ کے مزید ڈیٹیل بھی جاننا چاہوں گا تو جتنا آپ نے بھی explain کیا میں دوبارہ سے اس کو پھر سے سن گا تو آگے ہم بڑھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ یہ جو ابھی آپ نے بات کیا مسجد اقصہ والی اور یاجوج ماجوج کے متعلق اس کے اوپر میں آپ کو درخواست کرتا ہوں ایک بہت بڑے اہل عدی سالم ہے شیخ سادی انہوں نے جو مجھے کشمیری صاحب جو کے دیو بندیوں کے ہاں ایک مجدد ہیں انہوں نے بھی یہی موقع پیان کہ اصل میں یاجوج ماجوج یہ قوم میں ہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا یہی یاجوج ماجوج ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی الگ سی مخلوق کدھر چھپی یا وہ ایک دم نکل گی ایسنی ہے یہ جو ساری پیش کوئی تھی کہ ہر جگہ سے دیو ریک تبایی پھلائیں گے یہ اقوام ہے پہلی بات دوسری بات جان تک مسجد اقصہ کا ذکر ہے یہ حدیث ابن ماجا کی ہے محدثین کے نزدیک یہ دعیف ہے اگر آپ صحیح مسلم کو دیکھیں وہ صرف یہ لکھے کہ جو مسیح آئے گا وہ دمش دمش کی مشرق کی طرف دمش کی مشرق کی طرف تو یہ نبی کی الفاظ جان تک بیت المقتص کا ذکر ہے اس پہ کوئی اجمار نہیں اتنی لوکیشن احادیث میں ہی کہ ان میں تضاد پایا جاتے تو وہ ساری احادیث رسول اللہ سے نہیں ہو سکتی ایک ہی جگہ ہوگی اور صحیح مسلم میں واضح کہ وہ ڈیمیسکس کی ایست پہ آئیں گے اور اگر ڈیمیسکس کی ایست کو آپ دیکھیں تو وہ ہندی بنتا ہے بلکہ رسول اللہ کی پیش کو یہ کہ مسیح کے زمانے میں تمام مذاہب کا وہ خاتمہ ہو جائے گا سبائی اسلام اگر آپ دیکھیں سارے مذاہب ڈیمیسک میں نہیں تھے بیت المقتص میں نہیں تھے ہند میں تھے حسائی عیسائی تھے یہود تھے ملہ تھے سکھ تھے ہندو تھے تو مسیح نے وہاں آنا تھا جہاں پہ بماری تھی اب آخری بات میں جلزی سے حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یہ بہت اہم حدیث ہے نبی نے جو مسیح کے متعلق بتائی ہے بہت اہم حدیث ہے اور اس سے تمام باتیں آپ کے لئے حل ہو جاتی ہیں اور وہ یہ حدیث ہے کہ نبی نے پیش کوئی میں فرمایا کہ جب مسیح آئے گا وہ کب زمانہ ہوگا تو آپ ابن اثیمین کو جانتے ہیں بھئی تو ابن اثیمین جو ہیں وہ اہل حدیث کے ہاں بہت برے مجدد گزے ہیں سعودی عرب میں اس پہ میں آخری بات کہتا ہوں پھر میں چاہتا ہوں آپ زیادہ بولیں انہوں نے اس حدیث کی بھی تشریح کی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی نے خود ہی فرما دے کہ عیسیٰ کا کیا زمانہ ہوگا ٹھیک ہے اب اس سے بات بہت ہی آسان ہو جاتی ہے نبی نے ہمیں ایک نشان بتایا کہ اس سے پتہ لگے گا کہ عیسیٰ آ چکے ہیں اور وہ نشان اصل میں ایک پیش کوئی ہے جس سے نبی کی صداقت روز روشن ہو جاتی ہے کافروں کے لئے بھی یعنی جو غیر مسلمان ہیں ان کے لئے بھی یہ سب سے اہم نشان ہے ایک نبی صلی اللہ فرمایا وَلَا تُتْرَقَنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسْعَ عَلَيْهَا کہ جب مسیح آ جائے تو جانو کہ جو ینگ کیملز ہوتی اونٹری ہوتی اس پہ لوگ سفرن ہی کریں گے تو اس کے مطالق اہل عدیث مجدد ابن عثیمی نے یہی لکھے کہ آج کل دیکھیں سرکوں پہ گاریاں اور سمندروں میں بوتس ہیں تو وہ زمانہ تو آ چکے تو اس سے بھی ہم ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو وقت تھا آخر زمان کا یہ آ چکا ہے کوئی کرامات بھی تھیں ہنگی بلکل تو بہت ساری کرامات حضرت مرزہ غلام احمد الہسم کی تھی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ایک جیسے آپ کو پتہ کہ انبیاء کی ایک خاص صفت ہوتی ہے کہ جو مریض ہوتے ہیں ان کو دعاؤں کے ذریعے سے آپ شفا دیتے ہیں جو انبیاء ہوتے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ کوئی عام بماری کی نہیں میں ذکر کر رہا ایک بماری ہے ریبیز جو کہ آج تک ہنڈر پرسنٹ ڈیتھ ریٹ ہے ایک شخص کے پاس ریبیز تھا ان کا نام عبدال کریم تھا اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ اب کچھ نہیں کر اس نے وفات اس کی وفات قریب ہے حضرت مرز حلام احمد علیہ نے بہت دعا کی اور اللہ تعالی نے پھر آپ کی دعا قبول کی اور اللہ نے آپ پہلے سے بتا دیا تھا کہ آپ دعا کر سکتے شفا کے لیے اور پھر اللہ نے آپ کی دعا قبول کی یہ ایک بہت برا موجز تھا یہ ایک موجز ہے اور بھی بہت سارے موجز ات ہیں جیسے آپ جانتے کہ نبی کا جو موجز تھا وہ قرآن کریم تھا کیونکہ امام سیوتی رحم اللہ دوسرے علماء بھی فرماتے کہ ہر نبی اپنے زمانے کے موجز ات لات ہے کیونکہ عرب میں یہ بہت رواج تھی کہ لغت کی رواج اور شاعری کی جو رواج تھی اللہ نے ایک کلام پیش کی جو شاعری نہیں تھی لیکن تمام عربی کلام سے افضل کلام تھا کوئی قرآن کے ساتھ کمپیرس نہیں بندہ تمام عربی لغت کی کتابیں ایک طرف راخ لے قرآن ایک طرف قرآن ہر لیاز سے افضل ہے حضرت مرز غلام احمد علیہ السلام بھی ایسا ایک موجزہ ہے جس کا نام اجاز المسیح ہے آپ علیہ السلام نے دعویٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ الفاتحہ کی تفسیح سکھائی ہے میں سورہ فاتحہ کی تفسیح لکھوں گا عربی میں اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعویٰ کی کہ اللہ نے آپ کو عربی سکھائی آپ کے کوئی ایسے استازی تھے جنہوں نے فرصہ عربی آپ کو ایسے سکھائی ہو بیسک گرامر کے بعد آپ کے پاس کوئی عربی استازی تھا آپ نے یہ دعویٰ کیا اور پھر پیش کوئی کی کہ اللہ نے اسمان میں یہ بات منع کر دیا کہ کوئی اس سے بہتر تفسیر لکھے سورہ فاتحہ کی آج تک یہ چیلنج واضح طور پر مسلمانوں کے آگے ہے آپ علیہ السلام نے وہ تفسیر لکھی تمام علماء کو چیلنج یہ کہ آپ اکٹھے ہو جائیں عرب کے علماء مشرق مغرب تمام اکٹھے ہو کہ عربی میں اس سے بہتر تفسیر اگر لکھتے ہیں میں اپنی ساری کتابیں جلا دوں گا اور اپنا دعویٰ واپس دن بر کسی نے جواب نہیں دیا یہ بہت بڑا موجہ تھا ایک بندے نے کوشش کی اور وہ تاؤن میں ہلاک ہو گیا چھیک ہو گیا اب پاکستان میں تو نہیں آپ کہیں باہر ہیں میں کینیڈا میں رہتا ہوں بھئی کینیڈا میں ٹھیک ہے یار اتنے ایکسپوزر میں جہاں آپ رہ رہے ہیں اور محول میں تو آپ فالو کر رہے ہیں میں ضرور آپ کی اس چیز پر اور ریسرچ کروں گا کہ ایسا کیا سنگوا تو تھوڑا اگر آپ مجھے بتا دیں کہ جو آپ کا فیصلہ آپ کے اگنسٹ آیا تھا پاکستان سے پہلے تو آپ شناتی کارڈ سب پہ غیر مسلم ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا کیا اس میں تھا کار وائی وہ جو فیصلہ پھر سیونٹی میں ہوا تھا سب سے نائنٹین سیونٹی فور کا جو معاملہ ہے نافرحان بھئی یہ بہت سارے مسلمانوں کو دوکھا دیا گیا اگر وہ فیصلہ پڑ بھی خود ہی ہزاروں صفوں کہیں اس میں ان مولیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا بلکہ اس میں ہم نے ثابت کہ مسلمانوں کے تو درمیان بھی ہر بندہ دوسرے کو کافر کہتا بریلیوں کے نظر اہل حدیث کافر ہیں دیو بندی کافر ہیں شیعوں کے متعلق ہم سب کافر ہم محمد کو نہیں ماتے تو ہم نے اسیمبلی میں ہمارے سارے عقائد ثابت کی کہ یہ قرآن کریم کے مطابق ہیں وہ اصل میں ایک پلیٹکل ایجینڈا تھا وہ سیاستی معاملہ تھا اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر دین کا تعلق ہوتا تو ایسے تو نہیں فیصلے ہوتے نا وہ پورا شائعہ ہونا چاہیئے تھا لائیو دکھانا چاہیئے تھا پوری دنیا کو بلکہ جو یا یا بختیار تھا جو مین سپیکر تھا وہ تو عالم ہی نہیں تھا تو یہ تو ایسے تو نہیں فیصل تے بلکہ نبی نے پیش کوئی کی تھی کہ میری امت کے سیونٹی تھری فرکے ہو جائیں گے کہ سارے ایک طرف سوائے ایک جماعت جو الگ ہوگی اور نوائے وقت کے نیوز میں مسلمانوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم سارے فرکے سیونٹی ٹو فرکے ایک طرف اور قادیانی ایک طرف انہوں نے خود یہ دعویٰ کہ ہم ایک طرف آپ کی اسی طرف اور بلکہ ہماری تکفیر پہ بھی کوئی اجمانی سناؤ لامرد سری محمد حسین بٹاوی جو کہ دونوں مسلمان علماء اہل عدیس فرکے سے انہوں نے ہماری کلیتاً تکفیر نہیں کی کہ جو بھی احمدی ہے وہ کافر ہے عبد الماجد دریابادی صاحب نے کبھی ہماری تکفیر نہیں کی تو یہ ایک سیاست کی معاملہ تھا کیونکہ ان کو ڈر اور خوف تھا کہ یہ جماعت بہت کامیاب ہو رہی ہے اور کامیاب ہوتی چلی آرہی ہے آج چک آپ دیکھیں بھائی قادیان میں ہم شروع ہوئے ہیں پاکستان میں ہم کیا ظلم نہیں ہوا آج دیکھیں فران بھائی پوری دنیا میں جماعت اسلام احمدیہ کا نام پھیل رہا ہے ہر طرف ہماری مساجد قرآن کے 75 تراجم ہم نے کی پوری امت نے نہیں کی اتنے تراجم پوری امت کو پکٹھا کر لیں انہوں نے نہیں کی اتنے ترجم اب آپ بتائیں کیا اسلام کے دشمن اتنی میند کرتے ہیں نبی کے بیغام کو پھیلانے میں اور آپ کا بڑھتا بھی جا رہا ہے دن رات اور لیکن ہر جگہ پاکستان میں بھی کیونکہ سیال کورٹ میں مجھے ایک تو پوائنٹ پتہ ہیں جہاں پہ ہیں تو ان کو مسجد کا گمبت نہیں بنانے دیتے جہاں تک مجھے آئیڈیا اور ان سب کے شناتی کارڈ پہ مجھے یہ نہیں آئیڈیا تھوڑا کنفرم کریں کہ سب پہ غیر مسلم لکھے شناتی صاحب کو نہیں مانتے لیکن اس پہ نہیں ہم سائن کرتے آئیڈی مر سکتا ہے قتل ہو سکتا مجھے کوئی قتل کر دے مجھے کوئی پروانی میں کبھی ایسی شہادت نہ دوں اگر کوئی تلوار بھی لے آئے کہ آپ اس کو سائن کریں کہ حضرت مرزا غلام نعوذ سچے نہیں تھے میں کبھی نہ سائن کروں تو ایمدی مسلمان اس کو نہیں سائن کرتے اس میں تو شرط اتنی لکھی ہوتی ہے کہ آپ حضرت محمد کو اقلی نبی مانتے جہاں تک مجھے پتا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤ فرحان بھئی اس شرط کو اصل میں کوئی مسلمان نہیں مانتا میں آپ کو بلکہ وہ سکرین پہ دکھاتا ہوں وہ کیا حلف لیتے ہیں اور آپ خود ہی مجھے بتائیں کہ آپ اس کو مانتے یہ نہیں آپ کا دل گواہ ہی دے گا کہ بریلوی دیو بندی اہل حدیث کوئی بھی اس کو نہیں مانتا ٹھیک ہے وہ میں ابھی کھولنے لگا ہوں یہ ایک سیکنڈ میں اصل میں میں نے وہ پچھلے بعض پروگرامز میں بھی دکھایا تھا وہ میں بس یہاں پہ جلدی سے کھول لوں اس میں ایک بہت اہم بات ہے ویسے یہ جو پاکستانی آئین ہے یہ صرف اہمدیو کے خلاف پروپرگینڈ ہے اس کو کوئی مسلمان نہیں مانتا بلکہ محمد علی مرزا صاحب بھی نہیں مانتے میں نے ان کو لائیو کال میں یہ بیسے سوال پوچھا وہ بھی میں آپ سے لنک شیئر کر دوں گا اس سے میں نے ثابت کی کہ محمد علی مرزا صاحب اس آئین کی شک کو نہیں مانتے مجھے ایک سیکنڈ دیں وہ یہاں سے میرے پاس فون میں ہے مجھے معذرت فرحان میں بس چاہتا میں آپ کو اپنا ٹائم لیں میں تو فریم یہ ابھی دکھانا چاہتے ہیں ہم یا بات میں آپ کو اس وجہ سے ابھی دکھانا چاہتے ہیں کیونکہ تاکہ ویڈیو کی شکل میں ہمیں موٹا موٹا کنسپ تو پتا چلیتا ایک ہی ویڈیو میں تھوڑا تھوڑا پتا چلتا ہے جو میرے بھی سوال آتے ہیں اس میں کور پوسنگ یہ بہت اہم سوال آپ نے کیا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کو کوئی مسلمان نہیں مانتا اس حلف یا بیان کو ٹھیک ہے میں اس کو سکرین پہ دکھاتا تو محمد علی مرزا صاحب تو بالکل نہیں مانتے اور آپ بھی اہل حدیث اس کو نہیں مانتے اب یہ وہ شک ہے اس میں وہ کہتے ہیں میں حلف یا اقرار کرتا یا کرتی ہوں کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 لیکن آگے دیکھیں مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتا یا رکھتی ہوں اور یہ کہ میں کسی ایس شخص کا یا کی پیر و کار نہیں ہوں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ کے بعد لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویدار ہو اب یہاں لفظ ہے کہ میں ختم نبوت اور یہاں پہ جو ختم نبوت کی تشریح کریں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلام ہر لحاظ سے آخری نبی ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں لفظ ہے غیر مشروط بلا شرط لیکن تمام مذاہب تمام فرقے کہتے ہیں کہ ایک شرط ہے اور وہ ہے عیسی علیہ السلام جب وہ آئیں گے وہ نبی ہوں گے نبی ہوں گے نبی ہوں گے امت میں سے ایک نبی ہوں گے ہاں وہ قرآن کو نہیں بدلیں ہوں گے تو فرحان بھئی آپ مجھے بتائیں کیا اگر کوئی کہ نبی آخری نبی ہیں لیکن ایک نبی نے آنا کیا وہ نبی سسم کو آخری نبی مشروط طور پر مان رہے یا غیر مشروط میں غیر مشروط ہوں اور یہ ہے کہ اختلاف رکھنا آپ کا بھی حق ہے میرا بھی جہاں تک آپ کہہ رہے نا ہم اہل حدیث تو ان کو امتی مانتے ہیں حضرت عیسیٰ سے جو ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں جینیس آپ کے بھی جو بیان ہے تو کوئی بھی یہ ورڈ یوز نہیں کرتا کہ وہ نبی بن کے آئیں گے وہ کہتے ہیں کہ امتی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ زبیر علی زائد صاحب کو جانتے ہیں اب یہ میں آپ کوئی ایک کلپ تکھانی لگا ہوں پہلی بات تو یہ میرے سے غلط یہ مجھے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی بات کرنی چاہیے پہلی بات یہ کہ جب اللہ کوئی انام دیتا کسی کو اللہ وہ انام واپس نہیں لیتا صرف اگر کوئی گناہ کرے یا اللہ کی ناف فرمانی کرے پھر اللہ انام واپس لے گا لبوت ایک نام ہے قرآن کریم میں اللہ نے حضرت عیسی کا کول درج کیا سورہ مریم میں آیت 30 سے اگر آپ پڑھیں اس میں حضرت عیسی کے واضح الفاظ ہیں آپ نے فرمایا قول اینی عبداللہ کہ میں اللہ کا عبد آتانی الكتاب وجعلنی نبی کہ اللہ نے مجھے کتاب دی مجھے نبی بنایا اس کے بعد آپ فرماتے ہیں یہ قرآن کا کلام ہے حضرت عیسی اللہ نے یہاں پیش کہ جہاں پہ بھی میں ہوں میں مبارک باد شخص ہوں میں مبارک وجود ہوں تو اللہ نے عیسی کو نبوت کا نام دیا اس کو کوئی نکار ان سے لینی سکتا حدیث میں جب بھی آپ مسیح کی پیش کوئی دیکھیں ان میں نبی صلی اللہ فرمایا کہ وہ چار بار نبی اللہ ہوگا تو اہل عدیث کا یہی عقید ہے کہ وہ نبی ہی ہوں گے آپ اس کو بھی دیکھنے زبیر علی جو مشہور اہل عدیث عالم ہے انہوں نے کیا بات کی اس کے متعلق جو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس اللہ کے نبی ہے سچے نبی اور نبی سے نبو چھینی نہیں جاتی تو جب وہ آئیں گے نبی ہوں گے تو اس علیہ بھی ہے نبی بھی ہے لیکن وہ ایک دین کے مسئلے کے ساتھ ہی ہوگا تو یہ دیکھیں اب آپ مجھے دل سے بتائیں کہ کیا یہ علماء نبی کو خاتم نبین اگر ہم آخری نبی ترجمہ لیں مشروط طور پہ مان رہے یا غیر مشروط بہت اچھا آپ نے پوائنٹ بتایا میں اس پہ اپنی ریسرچ کروں گا مجھے کسی سکولر اور اس کی پہ ٹرسٹ نہیں ہے ایون میں بھینک دیتا ہوں مجھے قرآن حدیث سے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں اپنے طور پہ اس پہ ریسرچ ضرور کروں گا کہ واقعی وہ نبی آئیں گے یا وہ امت آئیں گے اور اگر یہ سارے نصوص جو میں نے پیش کہ جب وہ آئیں گے نبی ہوں گے اور قرآن میں کہ وہ نبی رہیں گے پوری زندگی تو پھر آپ بتائیں اگر ہم اس موقف کو لے لیں فور آرگیومن سیکھ کہ یہ حدیثیں آپ کو جب آپ بھی ریسرچ کریں آپ دیکھ رہیں کہ صحیح مسلم 297 نبی اللہ عیسیٰ کتاب الفتن ابود میں لیس بینی و بین نبی تبرانی میں کہ وہ رسول بھی ہوں گے نبی بھی ہوں گے اگر یہ بات ثابت ہو جائے اور آپ بھی اس کا اقرار کریں اس لحاظ سے آپ مجھے بتائیں کہ آپ ختم نبوت اگر آخری نبی کا تحجمہ کریں غیر مشروط پہ مان رہے یا مشروط طور پہ میں اپنی ریسرچ کے بعد ہی اس چیز پہ پہنچ ہفتے کا ٹائم اور یہ ہے کہ میں آپ سے اس ہی بات پہ انشاءاللہ بات آگے ہوگی آگے چلتے ہیں فرحان بھئی میری بات پہ آپ نے ضرور فوکس انشاءاللہ کرنا کہ اس شک کے مطابق کوئی بھی مسلمان نہیں رہتا سوائے غامدی صاحب اور اہل قرآن کیونکہ وہ میں مانتا ہوں وہ نبی صاحب کو آخری غیر مشروط طور پر مانتے ہیں محمد علی مرزہ صاحب کو میں نے کال کی ہے لائف ان کے جو شاہد اور بلال ہوتے ہیں آپ جانتے ہوں گے ان کو میں سوال ان کو پوچھا کہ محمد علی مرزہ صاحب کیا آپ ختم نبوت کو مشروط مانتے یا غیر مشروط اللہ نبی آبادی ان کے جواب میں انہیں نے کہا تھا کہ میں غیر مشروط مانتا ہوں لیکن عیسی علی سم آئیں گے تو ساتھ انہیں نے کہہ دیا غیر مشروط لیکن ساتھ استثناء کر دی جس میں استثناء ہوگی وہ پھر غیر مشروط نہیں رہتی بعض عربی کبھی کول ہے کہ جب شرط آجے تو اب وہ غیر مشروط نہیں رہتی تو یہ واضح بات ہے بھائی اگر اس میں استثناء آگیا ہے تو اب وہ مشروط طور پر مان رہے ہے نہ کہ غیر مشروط بلکہ وہ آپ کی ویڈیو دیکھی بھی تھی پر انہوں نے اسی انداز سے ایسے کہہ دیا تھا بلکل جیسے آپ نے بیان کی کہ ہمیں کلیر ہو گیا کہ غیر مشروط ہے بس ہمارے ذہن میں غیر مشروط ہے اور اب میں اپنے طور پر ریسرچ کروں گا انشاءاللہ لیکن آپ کو میری سلامہ جاری ہے نا جی بلکل کیونکہ واضح قائدہ ایک اذا فات شرط فات مشروط جب شرط ختم ہو جائے تو مشروط بھی ختم ہو جاتی ہے اگر آپ خود ہی دعوی کریں انجینیر صاحب کہ استثناء ہے تو اب وہ مشروط طور پر مارنے ختم نبوت اور ایک اور ویڈیو میں محمد علی مریضہ صاحب نے یہاں تک آئے کہ نبی صاحب خاتم نبیین ہیں لیکن عیسیٰ آئیں گے اور نبی بہت اچھا اگر آپ انجینیر صاحب والی ویڈیو بھی اس میں لگا دیں ہاں جی انشاءاللہ میں اس کا نوٹ بنا دیتا ہوں وہ میں اس کلپ میں ڈال دوں میں انشاءاللہ چیلم گائے بگائے چکر تو لگتا ہے اور یہ کہ مجھے ذرا ہمارے انجینیر بھائیس اور بھی شکایات ہیں کچھ یہ بھی اس میں ایڈ کریں گی انشاءاللہ وہ ویسے میرے پاس ابھی ہے ویڈیو میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہ دو کلپ ہیں وہ ہم دونوں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دونوں ایک ایک منٹ کی ہیں تو یہ پہلی کلپ ہے پردو ہے رضی اللہ آپ خاتم نبی اور لا نبی عبادی کی حدیث کو مشروع طور پر مانتے ہیں یا غیر مشروع طور پر مانتے ہیں یہ دیکھیں ایک 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 واضح کہیں کہ آپ مشروع طور پر مان رہے ہیں دنیا میں آنا ہے اس کی نہ آ چکی ہے تو اب یہ مشروع تو ہوگی یہ بات ٹھیک ہوگیا میں اچھا یہ پوائنٹ مجھے بتایا اور اس پہ انشاءاللہ میں آپ پہ ہوں گا ایسی پہ بات کریں گے آگے دوسرا مجھے تھوڑا خلیفہ کی طرف اب آپ کے آن ہے کچھ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جو آپ کے کرنٹ خلیفہ ہیں اور انجینیر صاحب بھی کوئی عقیدہ نہیں جیسے شیعوں کا شیعوں کے مطابق آج ہی میں نے ایک لائیو پروگرم کی اردو میں شیعت کے اوپر امامت کے اوپر ان کا عقیدہ امامت ایک بگرا ہوا عقیدہ ہے وہ اصل میں نبوت کو جاری مانے کے بارہ انبیاء ہیں لیکن وہ ذکر اس کا تقییہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا عقیدہ کہ یہ جو امام ہے یہ انبیاء سے بھی افصل ہے یہ ان کا عقیدہ واضح ہے جتنا وہ چھپائیں ان کی کتابوں میں موجود ہے وہ آپ کو حوالے انشاءاللہ بیج سکتے ہیں تو ہمارا ایسا کوئی عقیدہ نہیں جس خلافت کو ہم نے مانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہم جو کہ امت میں افصل تھے وہ آئے تھے خلفاء کی حصیت سے بشے تھے غلطیاں ہو سکتی تھی حضرت عمر عثمان علی رضی عمر حضرت عمر رضی عثمان حضرت علی بہت عالی مقام کے صحابہ تھے اور ہماری جان ان کے لئے فیدا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ امامت کا کانسپ نہیں ان میں تھا کہ ہم کوئی معصوم امام آگن جو انبیاء سے افسر ہیں تو ہماری جو خلافت ہے وہ اسی خلافت کا سلسلہ پھر سے جاری ہوئے جیسے نبی نے آیت فیفٹی فائی میں اللہ کا وعد ہے کہ جو عمل صالح کریں اور ایمان نائیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اللہ ان کو زمین میں خلافا بناتا ہے تو یہ ہمارا عقیدہ خلافت کا ہے نہ کہ شیعوں کی امامت کی طرح ٹھیک ہو گیا اور وہ امت جو آپ کی جتنی بھی جماعت ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ پیک اینڈ چوز کرتی ہے کہ کون بنے گا یہ کوئی گدی نشین سسٹم ہے نہیں گدی نشین سسٹم نہیں یہ قرآن کی آیت وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ مِنْكُمْ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْدِ كَمَسْتَخْلَفَ اللَّوِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ خلافت نیک لوگوں میں ہوگی جیسے پہلے لوگوں میں تھی اب حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ گدی نشین سسٹم نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے لَا خِلَافَ إِلَّا بِالْمَشْوَرَ کہ خلافت مشفرے کے بغیر نہیں ہوتی تو جیسے خلفائی راشدین کا صحابہ کے جو نیک افراد تھے ان کے ایک الیکٹوریل کولیجیٹ ہوتی ہے اسی ذریعے سے خلفائی احمدیہ کبھی ہم سلسلہ ہوتا ہے جیسے خلفائی راشدین کا تھا حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے جو کہ خلیفہ کو چنتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری امت کے نیک لوگوں کو دیے کہ آپ together مشفر کریں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جیسے حدیث میں آیا کہ ید اللہ مال جمع اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے یار آپ کا کافی اہل سنت سے ہی وہ سب چیزیں ہیں تو میں حیران ہوں کہ اگر شیعہ کیلئے اتنا طولرنس لیول ہے انہا کہ آپ ان کی طرف چلے جانا حسن اللہ یاری صاحب سے میری بات ہوتی ہے میں سب سے بات کرتا ہوں میں میرا خیال آپ حارس سلطان یا غالب کمال کے بھی کسی ایک چینل پر دیکھ ہر ہر انسان کے پاس اپنا حق ہے وہ اپنی قبر میں اس نے جان اپنا اسلام ہے اس کا وہ اپنا decide کرے جو دوسرے پر نہ کرے تو اگر شیعہ جو کہ مجھے بھی ایک لگتا ہے جو کہ میں غلط ہو سکتا ہوں کہ بھئی ایک بتایا آگیا ہے کہ بھئی آپ نے مسجد میں جنت بنائی ہوئی ہے شاید اس پر موقف دیجئے گا ہاں جی بلکل انہوں نے جھوٹا پرابرگانڈا کیا ہمارے متعلق کہ ہم نے اپنی جنت اور دوزف بنائی ہوئی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ قبرستان جنت البقی ہے ایسی ہماری قبرستان ہے اس کا یہ نہیں مطلب جو بھی اس میں دفن ہوگا وہ آٹومیٹک جنت ہو جائے گا وہ تو فیصلہ اللہ آخرت میں کرتا جیسے جنت البقی میں بریلوی بھی دفن ہوں گے ٹھیک ہے جنت البقی میں صرف صحابہ نہیں دفن ہو اس پہ بھی محمد علی میزا صاحب کی کلپ میں نے سنی تھی کہ وہاں پہ ہر فرقے کے لوگ دفن ہیں اب مجھے یاد نہیں میں کس ویڈیو میں انہوں نے یہ بات کی تھی لیکن بات یہ کہ اگر کوئی کدھر دفن ہو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اب وہ حقیقت جنتی ہوگیا وہ تو اللہ آمال اگر پہملی ہیں کچھ کوکنگ کا یہ سلسلہ رہت ہے نہیں تو یہ اصل میں فرحان بھئی ہر جو جماعت اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے نبی صاحب نے افرمایا ہے حب الدنیا رأس کل خطیعت کہ جو دنیا کی لرزش محبت ہوتی وہ ہر برائی کی جر ہے تو جو وسیعت کا سلسل ہے وہ حضرت مرزہ غلام احمد علیہ السلام نے اللہ تعالی کے ذریعے سے ایک تحریک شروع کی تھی کہ اللہ تعالی نے مجھے بتائے کہ جو ون ٹین دے گا جماعت کے لیے اسلام کی دفاع کے لیے نبی صلی اللہ علیہ علیہ کی دفاع کے لیے قرآن تراجم کے لیے یہ جو ساری کتابیں ہم شائع کریں اسلام کا دفاع دن رات ہر ملک میں جماعت احمد یہ پہنچ کی اب اس کی لیے پیسہ تو چاہیے ہوتا ہے حضرت محمد نے جب حضرت عمر سے بات ہوئی تھی کہ آپ دین کے لیے خدمت کریں اور سیکرفیس کریں اور حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی آدھی چیزیں لے آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ نے پورا گھر لے آئے یہ تو اصل میں ہر نبی یہ تحریک لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرج جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنال البررہ حتی تنفقو مماتو حبون کہ تم حقیقت میں نیک ہو ہی نہیں سکتے جب تک تم مال نہ خرج کرو تو یہ تحریک اسلام کے دفاع کے لئے یہ ہر بندے پہ فرز نہیں صرف وہ لوگ جو الوسیت کو پڑھیں گے اور وہ اس پہ تیار ہیں کہ وہ یہ ساکرفائز کر سکتے ہیں انہی کے لئے یہ بات ہے اور یہ بہت قریب ہوگی تو آپ کے جو بزرگونوں نے بتایا ہے کہ کب تک قیامت کا سلسلہ ہے اور کیا ہے تو یہ اصل میں پیش شروع ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُعِس تُو اَنَوَسَا تُو قَحَاتِين آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو اُنگلہ ایسے کر کے فرمایے کہ میں اور قیامت ایسے ہیں اب چودہ سو سال ہو چکے ابھی تک قیامت میں آئی ہاں ہم آخر زمان میں ہیں ہم ان آخری ہزار سالوں میں ضرور ہیں اور مسیح اور امام مہدی کا جو دور تھا یہ نہیں ہونا تھا کہ آپ کی وفات کے بعد اسی دن قیامت آئی تھی بلکہ اب اسلام کا غلب آنا تھا جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تو اب اسلام الحمدللہ پوری دنیا میں پھیل رہے اور پھر جب یہ سارا معاملہ اللہ کی نزدیک ختم ہو جائے گا پھر یہ جو اس دور ہے یہ سات ازار کا جو دور ہے یہ اختتام اور اب یہ بتائیے کہ کس سیکٹ سے ایک خاص آپ کو پرابلم آپ کی جماعت کے لیے پیدا کی گئی آپ کو گورنمنٹ سے زیادہ شکایت ہے اور کیا آپ فیوچر دیکھتے ہیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلے سب سے زیادہ آپ کو ٹارگٹ کس سیکٹ نے کیا ہے اچھا تو ٹارگٹ کے لحاظ سے مجھے لگ رہا ہے کہ ساروں نے مل کے کام کی میں کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارے خلاف سارے سارے اکٹھے ہو کہ انہوں نے ہماری مخالفت کی ہے کیونکہ ان کو پتہ الگ ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہم تو پوری دنیا میں پھیل چکہ ہاں صرف ہماری ہاں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے آپ اپنے دمیان وہ ایک دوسرے کو واجب القتل مرتد اور زندیق مانتے لیکن جب جماعت کی مخالفت کرنی ہوتی وہ کہتے ہیں ہم سارے بھائی بھائی ہیں آپ نے سنا ہوگا انجنیئر ساریب ان کو ٹھوکتے ہیں اس پہ میں اس طرح ہنجی بتائیں آپ ہنجی تو جہاں تک فیوچر کی بات ہے بھائی الحمدللہ یہاں پہ میں کینیڈا میں بیٹھ ہوں دیکھیں کاردیان سے پیغام شروع ہوا اب میں یہاں کینیڈا میں ایک تری سٹوری بیلڈنگ میں بیٹھ ہوں میلین اف ڈالرز میرے آگے ایک بہت بڑی مسجد ہے اس ایریا کی وہ سب سے بڑی مسجد ہے برامٹن میں آپ جائیں وہاں بھی ہماری بہت بڑی مسجد ہے کیلگری میں جائیں بہت بڑی مسجد تو فیوچر یہ یہ کہ انشاءاللہ قرآن کی تشہیر جماعت اسلام احمدیہ کے ذریعہ ہو رہی ہے سیونٹی فائی لینگوژز جیسے میں نے آپ بتایا مجھے لگ ہے سیونٹی سکس تک تعداد پہنچ کے شاید اس سے بھی زیادہ پوری دنیا میں ہماری جماعت قائم ہے ان آئیلنز میں جائیں جہاں اسلام کا کوئی نام نشان نہیں وہاں پہ جماعت احمد یہ دن رات تبلیغ کر دیا ٹھیک ہے تو ایسی سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائے بدع الاسلام غریبا وسیعود کما بدع فطوب للغربائی کہ اسلام غریب میں شروعی تھی یعنی چند چند لوگ ایک ایک قوم سے آئے تھے اور آخر زمان میں بھی یہی ہوگا یعنی حقیقی مسلمان چند چند لوگ ہوں گے تو شروع ایسی ہوگا لیکن انشاءاللہ اسلام کی فتح اسلام احمدیہ کے ذریعے ہی ہوگی انشاءاللہ ٹھیک انجینئر صاحب کو آپ کے خلاف کیا پوزیٹیز لگتے ہیں اور مجھے جو ڈر لگ رہے نا کہ اگر سارے آپ پھر کے آپس میں مل کے سننے میں لگے گا وہ بڑا روڑ ہے پھر اگر آپ ریگولر اس کو سننے نا اس بندے کا یہی مقصد ہے سب ایک پیج 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 بنایا میں تو کافر سمجھتا تشیوں میں تو اس کابل نہیں تھا سمجھتا اور میرے اندر کیڑا بڑا تنگ کرتا تا کیونکہ آپ جب اہل حدیث کی ہو جائیں تو آپ مشرک بندے سے چڑ بہت ہوتی کیونکہ شکر کہ میرا exposure رہا میں نے ہر طرح کے لوگوں کو سنا میرے دوست بھی رہے باہر بھی رہا دبائی قطر ہر جگہ موہ پی رہ بھی ہیں تو میرے اندر برداشت پیدا ہوگی کہ انسان بنو پہلے سب کو اپنا موقع دو قبر میں میں نے اپنا اسلام سکت کر لیں سب کو سنو جو آپ کو اچھا قرآن حدیث کے دماغ میں بیٹھ سا اس کو فالو کریں تو آپ کو لگ رہے کیا فیوچر ہے انجینئر مرزا کو پیلے کیسا اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ وہ شرک کے خلاف انہوں نے جنڈا بلاند کیا ان کے بہت سارے اقائد سے میں اختلاف کرتا ہوں اختلاف اپنی جگہ میں ان کی یہ بات ضرور اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں واضح کہ احمدیوں کو بھی یہ ازادی ہونی چاہی کہ وہ بھی تبلیغ کریں ہر بندے کو اجازت ہونی چاہی اس پہ میں اپریشیئیشن کرتا ہوں جہاں تک وہ ہمارے بانی کے ساتھ ہر وقت نعوز و بلہ منظل دجال کا لفظ استعمال کرتے یہ مجھے لگ رہا ہے مناسب نہیں کیونکہ پھر بھئی ایسی نفرتیں پھیلتی کیون میں فرماتا ہے ومن احسن قول ممن دعا اللہ و عامل صالح و قول ان من المسلمین یعنی اور بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمال بجالائے اور کہے کہ میں یقینا کامل فرمبرداروں میں سے ہوں پھر دوسری آیت جو میں نے پیش کی اس میں بھی یہی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ ناحل کی آیت ہے ایک اور آیت اسی کے مطابق اسی ٹاپک پہ سورہ ناحل اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہمیں بتائی کہ جب ہم نے تبلیغ کرنی ہے تو حکمت کے ساتھ کرنی ہے اور یہ آپ بھی جانتے کہ نبی صلی اللہ یہ نہیں کہ آپ سرکوں پہ جا کے آپ شر بری بطرین مخروف ہیں نہیں پیار محبت سے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ناحل میں ادعو الہ سبیل ربی کا بل حکمت والموئذ الحسنت و جا دل ہم بل لتی ہی احسن کہ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیت کے ساتھ دعوت دے اور ان سے ایسی دلیل کے ساتھ بیعث کر جو بہترین ہو تو اس میں محمد علی مرزا صاحب کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے اس کے علاوہ ان سے علمی اختلاف کافی ہیں لیکن میں یہ اپریشییشن کہتا ہوں کہ وہ جیسے اپنے طولرنس ضرور پیدا کرنے بلکل ایک انسانیت تو اپنے اندر پہلے پیدا کرنے مجھے آپ کا اخلاق تو اچھا لگا جو پوزیٹیو چیز ہے دیکھیں یہی تو خوبصورتی ہے سب کو سنیں میں تو جاتا ہوں تو ان کو کلیر کرنے کے بھئی ٹھیک ہے جیسا بھی آپ کو پوائنٹ پیدا طریقہ تو وہ چیز ہیں وہ بھی اس چیز میں خیر اچھا آپ جتنے بھی باقی سیکٹ ہیں ان کو نون مسلم سمجھتے ہیں ہاں جی ہنسلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خلفائی احمدیہ کا یہی موقف ہے کہ جو بھی کلمہ پرے وہ مسلمان ہے اور اس عقیدہ ہے کہ یہ تمام لوگ دائرہ اسلام میں تو ہیں لیکن دائرہ ایمان میں نہیں ہیں کیونکہ جب مسیح مہدی آگئے اگر آپ نے ان کا انکار کی تو اب حقیقی مومن نہیں ہو سکتے ہاں جو کلمہ پرے وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہیں کسی کو نہیں حق کہ وہ ان کو دائرہ نے فرمائے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جن کو نبی نے یا حد تک کہ وہ اپنے عقائد کے لحاظ سے جہنمی ہوں گے پھر بھی آپ نے یہی فرمایا کہ وہ میری امت میں سے ہوں گے تو ہمارا بھی یہی عقیدہ حضرت مسیح موضہ حضرت ہمارے خلفان جام پہ بھی جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کافر ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غیر مسلمان متلقا دائرہ اسلام سے خارج ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پکا مسلمان نہیں یعنی حقیقی مسلمان نہیں لیکن مسلمان ہی ہیں دائرہ اسلام میں شامل ہیں ٹھیک ہو گیا اور کلمہ آپ کا وہ ہے کوئی ایڈیشن نہیں کوئی ایڈیشن اس میں محمد علی مرزا صاحب کی بھی کلپ پہ انہوں نے کہا کہ یہ دیو بندی بریوی نے تو کلمہ بدلے احمد انہیں مسیح موت کو مانے لیکن کلمہ نہیں کبھی بدلہ کلمہ احمد کی جو تمام مسلمان کا حسن علی حسن اللہ یاری صاحب پڑھا رہے ہوتے میں رہا ان کا ہے چار پہ مانے تو کلمہ پڑھاتے لگ جاتے ہیں ماشاء اللہ سب ایڈیشن کرتے ہیں تو آپ کا اس معاملے میں بھی کومن ہمارا یہ کلمہ آپ کوئی ہے کلمہ وہ یہ صحابہ وہ ہی ہم اہل بیعت سے بھی محبت کرتے ہیں اور ہم معاویہ رضی اللہ کہتے ہیں ہم ان کی بھی عزت کہتے ہیں ان کو صحابی مانتے ہیں ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں نہ صرف یہ ہم حضرت ابو بکر کو پہلے خلیفہ مانتے ہیں سب سے امت میں افصل مانتے ہیں جیسے نبی سسم کے صحابہ میں سے سب سے افصل مانتے ہیں میں قرآن بھی وہی ہے ہم قرآن میں کسی چیز کو منسوخ نہیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں ہر جو قرآن میں حکم ہے وہ قیامت تک ہے کوئی قرآن کو بدل نہیں سکتا کوئی اسلام کی نبی صلی اللہ سنت کے خلاف جو بھی بات ہوگی ہم اس کو پھینک دیں گے سہا ستہ سب پہ ایمان آپ کا سب پہ ایمان ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو تو اس کی تعویل کرنی پرے گی تو یہ ہمارا بالکل عقیدہ ہے لیکن انجینئر صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن کے گینس تو کھڑی نہیں ہو سکتی کوئی اور تصفف کے مطابق ہمارا یہی عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے کہ جو مردہ خدا ہوتا ہے وہ نہیں کلام کہتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ کہ جو اولیاء کے کرامات ہیں ہم ان کو مانتے ہیں لیکن ہم ان کو قرآن کے مطابق مانتے ہیں اگر کوئی کل کو ولی اللہ کہتا کہ میں ایسے سارے مردے اٹھ کہ اس نے جھوٹ بولا قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف لیکن جیسے یا ساریت الجبل والی روایت ہے ہم اس کو ضرور مانتے ہم اس پہ انجنئر صاحب کے ساتھ اختلاف کرتے اور جتنے بڑے بزور جو بقول بری علی سب کے گزرے شیخ عبدالقادر جلانی یزید بستانی ہم ان سب کو منتے عزت کرتے لیکن بعض ان کی جو عبارات ہیں ہم کہتے کہ ہم نہیں پتا اگر انہیں ایسے کہا ہوگا تو ہم اللہ کی طرف چھوڑتے ہم کوئی فتوے ان پر نہیں لگاتے ہم ان کی عزت کرتے ہیں جتنا ہمیں ان کے متعلق پتا لگے ہم جانتے کہ انہوں نے اسلام سے محبت کی رسول اللہ کی محبت کی لیکن جو بعض چیزیں باعزید بستامی رحم اللہ کے طرف منصوب ہیں ہم اس میں نہیں پڑھتے ہم کہتے کہ اگر انہوں نے اللہ بہت جانتے ہمیں اب پتہ نہیں لگ سکتا دیکھیں تورات لوگوں نے بدل دیا انجیل بدل دیا بزرگوں کی کتابیں بھی بدل دیا ہاں اشرف علی تھانوی کا جو جرم ہے اور جو احمد رضا خان کا جرم ہے جنہوں نے ان کلموں کی تصدیق کی ہم ان کو گمراہ مانتے ہیں اور ہم بھی جنہوں نے انڈوس کی ہیں اپنے نام کے کلمیں اور یہی تو ہمیں انجینئس آپ کو سن سن کے پتہ چلا کہ ہاتھ کیا کیا ہونے ہونے ہمارے ساتھ جو ہمارے بزرگ کتنے مزے کی بات بتاؤ اگر آپ محضر نام کھولیں جو کہ ہماری جماعت نے یہ آن لائن بھی آپ کو مل جائے گی یہ کتاب ہے نائنٹین نائنٹی نائن میں پہلی ایڈیشن چھپ ہی ہمارے خلفاء کے زمانے میں خلیفت مسیح رابر رحم اللہ یہ انجینئر صاحب اب شاید چھوٹی عمر کے تھے نائنٹی نائن میں تو ٹوانٹی فور سال پہلے انجینئر صاحب کی کتنی عمر ہوگی یہ دیکھ ہم نے وہی حوالے اپنی کتب میں شائع کی ہوئے تھے انجینئر صاحب سے بہت پہلے یہ عشف علی رسول اللہ کا عقیدہ تو ہم تو بہت دیر سے یہ بات کر رہے ہیں انجینئر صاحب تو نئے ہیں اس اسی کے مطالق محضر نامہ میں بھی بہت سارے وہی حوالے ہیں جو اس وقت پیش ہوئے تھے اور میں حیران ہوں کہ آپ کے تو اتنا سیملر ہے بریل بھی اور ان سے میرا تو اختلاف چلے آجات اہل حدیث تو دربار و صوفی بزرگ اس ترباتے ہی نہیں ہم بھی اس یا عبدالقاد جلانی کہ وہ سب شرک کر رہے ہیں ہم اس کے ان اقائد میں اہل حدیث کے ساتھ پھرے ہیں توحید میں آپ ماشاءاللہ اس میں ہیں اور اہل بیعت میں آپ کا موقف ہے کہ کہ کہاں تک آپ جاتے ہیں حضرت معاویہ یا اس طرح سے وہ لینیس آپ جو بتاتے ہیں صرف اس طرف ہے یا اس سے تھوڑا زیادہ ہے یا نہیں آپ بات کر نہیں پسند کر اس میں ہم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ان سے غلط ہوئی اور ہم ادھر رکھتے ہیں ہم اس کے آگے نہیں جاتے اور ہم اس بیعث میں نہیں پڑھتے ایک ہو گیا اور ایجینیس صاحب سے آپ کی یہ شکایت ہے کہ نام لیتے کسی کے بھی جو بزرگ ہیں تو یہ ضرور ہم بھی پہنچائیں گے کئی دفعہ جذبات میں آکے وہ کہتے ہیں ورنہ نورملی وہ احمد رضا بریل بھی صاحب ہی کہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بزرگ ہیں اگر آپ سوفٹ کورنر سے یہاں نام لیں گے نا تو آپ ٹارگٹ ہو جائیں گے یہ ہمارا جو انتر ذہن پر ڈھر بٹھایا ہوا مجھے وہ سمجھ نہیں آتی میں کسی ہندو بگوان کا نام لوں گا لیکن اگر میں آپ رسپیکٹ سے نام لوں گا میں وہ ہی ڈر رہا بزرگ کہا پھر ایک دفعہ صاحب کہہ دیا لیکن مجھے وہی ٹینشن لگی کہ کمینا اٹھنا جائے وہ اٹھنے دو کسی نہیں یہ آپ کی بہادی اللہ آپ کو جزائے خید اپنے حفظ ایمان میں رکھے انجینیر صاحب قرآن کی آیت یاد ہونی چاہیے یہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اگر آپ نے کسی کی نام کے ساتھ یہ بات نہیں کرنی ہے پھر آپ قرآن کی آیت کے خلاف جائیں جہاں پہ لیکھ ہے حکمت کے ساتھ تبلیغ کریں اب دیکھیں اگر میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں میں آپ مسئلہ ہوگا اب آپ دیکھیں جو ہمارے بانی ہم ان کو اپنے باپ سے بھی ہزاروں بار زیادہ عزت دیتی ٹھیک ہے اب اس وجہ سے اگر آپ نے ہمیں دعوت دینی آپ عزت کے ساتھ دیں جیسے میں احمد ازا خان صاحب کہتا ہوں حالانکہ اگر میں ان پہ تقریر شروع کروں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں دیوبندی سیدھے راستے پہ آ جائیں اہل عدیث زبیر علی زائد صاحب میں کہتا ہوں ان کے ساتھ بھی مجھے بہت سار اختلاف ہے بلکہ ان کے مطالق میرا یہ عقید ہے کہ انہوں نے کوشش تھوڑی بہت کی تھی کہ وہ علمی اپنے عقائد بنالی ہمارے مطابق بارحال جو فوت ہو چکے ہیں ان کے مطالق میں نہیں ایسے کرتا کہ میں ان کو یہاں آکے ان کی خلاف بولوں میں جب دیوبندی میرے ساتھ رسپیٹ کرے گا میں اس کو عزت سے بڑھنگا لیکن اگر وہ تلوار اٹھائے روحانی طور پہ پھر آپ ان کی حوالے دکھاتے کہ آپ کس زبان سے ہم پہ کفر کے فتح میں لگانے جب آپ کے رشید احمد گنگوئی صاحب نے لکھے کہ اس زمانے میں راہ نجات اور ہدایت میری زبان سے یہ ہے اگر راہ ہدایت نہیں ہے میری طرف آؤ یہ تو نبوت کا دعو ہے بھائی بلکل اور یہی چیز ہے جب تک اخلاق ہی نہیں ہوگا آپ کی کوئی بات سنے گا کیوں جب آپ میں تمیز ہی نہیں ہے تبلیگی جماعت مجھے یہ اچھی عادت لگتی تھی کہ وہ پڑھاتے تو اپنی کتاب سے قرآن عدیس تو نہیں تھی ہوتی حالان کہ بڑے شوق سے انتے بڑا اخلاق ہوتا ہے تو آپ بات کرنے کا ایک پڑے لکھے ہونے کا ثبوت ہی ہے نہیں کہتا میں طالب علم ہی ہوں اور اللہ تعالی مجھے انشاءاللہ ربی زدن علم کی دعا میں کرتا رہتا ہوں تو انشاءاللہ میں طالب علم ہی ٹھیک ہوں ٹھیک اور آپ نے کوئی بقاعدہ جو کورسز ہوں وہ کتنی مدد کے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں سات سال کے کورس تو پھر آپ اس کو ڈگری کہے نا پھر کورس کیوں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ڈگری ہوتی ہے لیکن میرا میرا مزاج یہ مجھے یہ جو علماء ہیں ان کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ علماء ہیں میں آپ کو بعض احمد علماء کے نام بھی بتا سکتا ان کی بھی آپ ویڈیو دے سکتے میں کوئی عالم نہیں میں طالب علم ہوں الحمد اللہ اور انجینئر صاحب جو نہیں نہ بیٹھتے ہم تنگ آگئے ان کو کہہ پتہ نہیں کیوں وہ دھرتے ہیں میں صحیح بتاؤں جب مفتی نیف قرآش صاحب گئے تھے نا میں فجر کے بعد اتنا ایکسائیت تھا یہاں پہ کہ آج کچھ دیکھتے ہیں بریلوی آئیں آگے انجینئر کیونکہ ہم فران بھئی اب بلیو کریں ہم سو سال سے بریلوی کو اس سے زیادہ سوال پوچھ رہے ہیں اور وہ ہم سے بھی دیرتے تو ہمیں خوشی ہوئی تھی کہ ہم پہ تو پبندی لگی کوئی تو اٹھ ہے اور لیکن انجینئر صاحب نے پتہ نہیں مفتی انیف قریشی نے بہرحال غلط بات کی کہ ایسی کسی کے گھر پہ پہنچ جانے یہ بھی مناسبات نہیں یہ بریلویوں کی عادت ہے پیر میر علی شاہ نے بھی یہی حرکتیں کی ہیں انفورچنیت انہوں نے بھی یہی بات کی تھی ان کے بزرگ نے بھی یہی کی ہے کہ جب افرحال بھئی مناظر کی پہلا اصول ہے کہ پہلے شرائط تیہ ہوں گے اگر دوسرے فریق نے شرائط ہی نہیں تیہ کیے تو اتنی دیر تک آپ نے ان کے گھر کے سامنے نہیں بارال مفتی حنیف صاحب بھی کافی انہوں نے غلط بات کی تھی ان کو اندر جانا چاہیے تھا کیا ہوا اگر انہوں نے آپ کے فون لے لیے آپ پرام سے جا کے بیٹھیں بات کریں ملاقات پھر ہو جا نہیں تھی بلکل ہو جا نہیں تھی اور مجھے یہ نہیں فران بھی آپ کے علماء جو پاکستان میں بریلوی علماء تارک مسعود صاحب نے بھی یہی بات کی تارک مسعود تو دیوبندی ہیں پکے دیوبندی لیکن میں کہہ رہا جو بریلوی دیوبندی علماء ہیں ٹھیک ہے ایک بار نئی ملاقات ہوئی اب پھر جائیں اس بار مفتی انیف کو جانا چاہیے فون کے بغیر جائیں وہاں بیٹھیں سوال کریں ان کو اصل میں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ایسے کریں گے انجینئر نئی مانیں گے اور نئی مناظر کریں گے لیکن اگر وہ انجینئر صاحب سے صحیح طرح وہ مفتی منیب الرحمان کہہ دیتے کہ مفتی انیف قریش نمائند آپ دیکھیں گے کہ بدیلویت کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا ارے واضح عبدہ صاحب نے میرا جو انجینئر صاحب کے بارے میں وہ آپ نے کلیر کر دیا لوجیکل کہ ایسی چلے جاؤ اگر آپ ملوگے تو اچھا ہر ایک یہ ہے کہ جاؤ نیچے چورم جاؤ فاتح جیلم ہو جو مختی مسئول صاحب آئے تھے وہ بھی دیکھا ہوگا آپ اٹھالیس گھنڈے کا ٹائم دیا تھا میں آپ بتا رہا آپ اماد الاسلام صاحب کو جانتے ہیں وہ بھی فاتح جیلم ہے وہ فاتح لہور ہے دیوبند بھی ہیں فاتح آئیثیس بھی ہیں وہ سعودیہ میں بیٹھے ہوتے ہیں بریلوی ان کا بھی فاتح ہیں وہ ہر جگہ جاتے ہیں وہ بھی وہ ویسے اماد الاسلام صاحب نہیں دیتے لیکن میرا مقصد یہ کہ ہر بندہ اپنے ویلڈ میں اپنی ہی زندگی میں فاتح بنا پھرتا ہے کوئی جرت نہیں کر رہا کہ جو ہم سو سالوں سے باتیں پیش کر رہے ہیں ان کا کوئی جواب دے قرآن حدیث سے اور اب میں سمجھتا دیکھیں پھر ہم جیسے جاہلوں کو اٹھ جس پتہ ہی نہیں ہم تو ایک کومن مین ہیں نا کبھی یوٹیوب پہ بس سنتے ہیں سب کو تو جو عالم اگر نہیں آگے آتے تو ہم جیسے لوگوں کو آنا پڑتا ہے ہر ایتیس کے چینل پر بات کرنے تو اس میں پھر کچھ لوگ خراب ہو جاتے ہیں دین سے بھی دور ہو جاتے ہیں تو حکومت یہ تو نہیں کر سکتی کہ ٹوٹر یوٹیوب بند کر دیا تو لوگ سب ٹھیک ہو گیا اس طرح تو کام نہیں چلے گا آپ ہمارا مدرسہ سسٹم ہے اور وہ چیزیں اب دیکھیں ٹیل پی برانچ کو آپ نے جو فری کیا گیا تو میرے سے آگے جو ووٹر تھا شور مچانا شروع کر دی انہوں نے لپک یا رسول تو مطلب ظاہر کر رہے تھے جو کسی اور کو ووٹ ڈالے گا وہ اس طرح رسول ہے جس نے ٹی بوریجے کسی انٹرسٹ مانگیا تو مجھے بڑا بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یار کیسے اس پاکستان کا کچھ فیوچر ہے کیا مستقل ہے دین کی بات پاکستان پہ ویسے لیکن فرحان بھئی ہم نا انشاءاللہ ہم تو دن رات پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آمن وہاں پہ لائے اور علماء سے بچائے اصل میں جو علماء ہیں انہوں نے سارا کچھ خراب کیا ہوا بارحال فرحان بھئی یہاں پہ کافی وقت ہو رہا ہے تو ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں لیکن انشاءاللہ فرحان بھئی کے ساتھ ہم یہ سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ پھر بھی ان موضوعات پہ بات کریں گے اور جماعت اسلام احمدیہ کے عقائد کے مطالق ان سے بات کریں گے اگلا جو ہمارا فرحان بھئی پروگرم ہے اس پہ ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ غیر مشروط مشروط کے مطالق بات کریں اور کے ساتھ ہوں انشاءاللہ اللہ آپ جزائے خیر دے اور آپ حفظ و ایمان میں رکھ اور آپ کا رمضان اللہ آپ کو بہت ساری برکتوں سے نواز ہے آمین میری بھی آپ کے لئے یہی دعا اپنا خیال رکھئے دعا ہمیں یاد رکھئے اللہ فرحان بھئی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ وآلکم سلام